آج سے لگ بگ آدھے عرب سال پہلے مہا ساگروں میں ایک پانی میں رہنے والا بڑا بچ وہ سمیں ڈائناسور سے بھی کافی پہلے کا سمیں تھا اس جانور کی لمبائی لگ بگ پانچ فٹ اور سات انس تک تو کبھی کبھی کوئی جانور انہیں چکمہ دے کر بھاگ جاتے تھے آج ورطمان میں پرتھوی پر لگ بگ ستیاسی لاکھ جیو جنتو کی پرجاتیہ رہتی ہے ان جانوروں میں کسی ایسے جانور کو ڈھونڈنا جس کے سکار کرنے کا سکسیز ریٹ ہنڈریڈ پرسنٹ ہو کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن ویگیانیکوں نے ٹیکنولوجی کا اپیوک کر کے اس جانور کو ڈھونڈ نکالا ہے جس کا سکسیز ریٹ لگ بگ ہنڈریڈ پرسنٹ ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ جتنے بھی یہ خطرناک سکاری ہے ان کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ کتنا ہے اور ہم پتہ لگائیں گے کہ آخر ہر کسی جانور کا سکسیز ریٹ ہنڈریڈ پرسنٹ کیوں نہیں ہوتا تو دوستو بنے رہے ہیں انیمل ٹی وی ہنڈی کے ساتھ یہ ویڈیو کا مجھل لیجئے جانوروں کے بیچ سب سے زیادہ لڑائیاں سائد میرے حساب سے افریقہ میں ہوتی ہے چلیے یہی سے شروعات کرتے ہیں افریقہ میں بہت سارے خطرناک سکاری جانور رہتے ہیں جن میں سے کچھ تو اپیکس پرڈیٹر ہے مطلب دوسرے جانوروں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور وہ جس بھی جانور کا سکار کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا سکار کر کے ہی دم لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا کیلنگ ریٹ ہنڈریڈ پرسنٹ نہیں ہوتا ویسے افریقہ میں سیر جنگلی کتے اور لکڑ بگو کا دب دبا زیادہ رہتا ہے اب آپ کو سائد ایسا لگ رہا ہوگا کہ سائد سیر کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ ہنڈریڈ پرسنٹ ہوگا لیکن سب سے زیادہ چوکانے بالی بات یہیں آتی ہے کہ سیر کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ جنگلی کتے اور لکڑ بگو سے بھی کافی زیادہ کم ہے مطلب سکار کرنے کا تجربہ سیروں کے پاس کافی کم ہے لکڑ بگو کا ہنٹنگ ریٹ سیروں سے زیادہ ہوتا ہے لکڑ بگو کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ لگ بگ 75% تک ہوتا ہے اور افریقہ میں بڑے سکاری جانوروں میں جنگلی کتوں کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ لگ بگ 85% تک ہوتا ہے جنگلی کتے بڑے کمال کے جانور ہیں وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ سوچ سمجھ کر اپنے سکار کو جنتے ہیں اس وجہ سے جنگلی کتوں کے سکار کرنے کا ریٹ جادہ ہے مطلب سائد ہی کوئی جانور ان سے بچ کر نکلتا ہو افریقہ میں دوسرے چھوٹے جانور بھی رہتے ہیں جن میں بلی پرجاتی کے جانور بھی سامل ہے ان میں سامل ہے بلیک فوٹیڈ کیٹ اس بلی کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ لگ بگ 60% تک ہوتا ہے چلیے میں آپ کو دوسرے جانوروں کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ بھی بتا دیتا ہوں کسی چیتے کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ 85% تک ہوتا ہے تیندوے کا لگ بگ 38% ہمارے آس پاس پائے جانے والی بلیوں کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ لگ بگ 32% ہوتا ہے سیرو کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ لگ بگ 25% ہوتا ہے بھیڈیوں کا لگ بگ 14% ہوتا ہے پولر بیر کا 10% اور ٹائگر کا صرف 5% یہاں پر سب سے بڑی چوکانے والی بات یہ ہے کہ ٹائگر اتنا ماہر سکاری ہونے کے باوجود بھی اس کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ صرف 5% ہے جتنے بھی پرتیسط ان جانوروں کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ ہے اسے سمجھنے کا ایک سمپل سا حساب ہے کہ جانور دوارہ چنے گئے سکار کو مارنے کے کتنے چانسے سکاری کے پاس ہوتے ہیں ٹائگر اگر 10 بار سکار پر نکلتا ہے تو اس میں سے 1 یا 2 بار ہی سفلتا پرابت ہوتی ہے لیکن جنگلی کتوں کی ہم بات کرے تو 10 میں سے لگ بگ 9 بار جنگلی کتوں کو سفلتا پرابت ہوتی ہے بلیک فوٹیڈ کیٹ 10 میں سے لگ بگ 7 سے 8 بار سکسیز ہو جاتی ہے سیروں کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ ان کے گروپ میں اپستیت سدشیوں پر کافی نیربر کرتا ہے کسی اکیلی سیر کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ 10 سے 15 کے بیچ ہوتا ہے لیکن اگر سیر کے گروپ میں بہت زیادہ جوان اور سوست سیر ہے تو ان کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ 35% تک بڑھ جاتا ہے تیندوے کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ سیروں سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ تیندوے ادکتر سمیں پیڑوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی نظر چاروں طرف اپستیت جانوروں پر ہوتی ہے اور وہ ایسے جانور کو نسانہ بناتے ہیں جو یا تو کمجور ہوتے ہیں یا پھر ان کا سکار کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر پوری تیاری کے ساتھ تیندوہ اس جانور پر حملہ کرتا ہے اس وجہ سے تیندوے کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ بھی سیروں سے زیادہ ہے بلیک فوٹیڈ گیٹ کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ اتنا زیادہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک گھیرے لو بلی کے آکار کی جنگلی بلی ہے اور وہ رات کو سکار کرتی ہے ان کے دیکھنے کی سمتہ اور سننے کی سمتہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے رات کو وہ زمین پر رہنے والے پکسی ان کے انڈے اور چوہوں کا سکار کرتی ہے وہ انتجار کرتی ہے ایک پرفیکٹ سکار کا اور پھر اس پر ترنت جھپٹا مار لیتی ہے چلیے یہ جانور تو بڑے جانور ہے جو افریقہ میں سکار کرتے ہیں لیکن کیا کوئی ایسا جانور بھی ہے جس کا ہنٹنگ سکسیز ریٹ پورا ہنڈریڈ پرسنٹ ہے دوستو میں نے آپ کے لیے اس جانور کو ڈھونڈ نکالا دراصل وہ کوئی بڑا جانور نہیں ہے وہ ایک ڈائنسور کے سمیل سے بھی پہلے کا چھوٹا سا کیڑا ہے جسے ہم ڈریگن فلائی بلاتے ہیں ڈریگن فلائی بہتی کمال کے کیڑے ہیں ان کے جیسا اور سائد کوئی نہیں ان کے سریر پر چار پنکھ اپستیت ہوتے ہیں جو الگ الگ کسی بھی دشا میں موڑ سکتے ہیں اس وجہ سے ڈریگن فلائی بڑی تیجی سے اور کسی بھی ڈائریکشن میں ترنت مومنٹ لے سکتے ہیں اور یہ اڑتے بھی بڑے تیجی سے ہیں ان کے جبڑے بہتی مجبوط ہوتے ہیں جو کسی بھی کیڑے کو بڑی آسانی سے چیر دیتے ہیں ان کا سر پوری آنکھے ہیں ان آنکھوں پر لگ بگ 30,000 سے زیادہ لینس موجود ہے ان کی مدد سے ڈریگن فلائی ہوا میں اڑتے لگ بگ ہر کیڑے کی ہر ایک ڈائریکشن پر نظر رکھتے ہیں ڈریگن فلائی پورے 360 ڈگری میں دیکھ سکتے ہیں ان آنکھوں کی مدد سے یہ ہوا میں اڑتے چھوٹے کیڑے اور مچھروں کو بڑی آسانی سے سکار بنا لیتے ہیں ڈریگن فلائی زمین پر بیٹھے کیڑوں کو تو اپنا سکار بناتے ہی ہے اس کے علاوہ ہوا میں اڑتے چھوٹے کیڑوں اور مچھروں کو بھی یہ اپنا سکار بناتے ہیں اور آپ یہ جان کر چوک جاؤ گے کہ ڈریگن فلائی پانی کے اندر لگ بگ دو سال تک جندہ رہ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی سب سے جروری بات جیسا کی ہر کوئی جانور بہت جروری ہوتا ہے تو ڈریگن فلائی بھی ہبارے لیے بہت جروری ہے ایک سنگل ڈریگن فلائی ہر روز لگ بگ 30 سے 100 مچھروں کا سکار کرتا ہے اور آپ کے علاقے میں سائد ہزار سے بھی جادہ ڈریگن فلائی ہوں گے تو اب آپ سوچ سکتے ہو کہ ان ڈریگن فلائیوں کی مدد سے ہم کتنے مچھروں کی آبادی کم کر سکتے ہیں اور جتنے کم مچھر ہوں گے اتنی کم بیماریاں بھی ہوگی تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈریگن فلائی ہماری جان بچا رہے ہیں اور ان ڈریگن فلائیز کی مدد سے ہم ڈرون اور ہیلیکوپٹر جیسی اُڑنے والی ٹیکنولوجی بکشت کر پائے ہیں اور ہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کے آس پاس ڈریگن فلائی رہے تو آپ کو بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا گارڈن بنا دینا ہے اب آپ کو گارڈن کیسے بنانا ہے اس کی جانکاری کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ جانکاری پراپ کر سکتے ہو تو دوستو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے اور سب سے ضروری بات ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر کرتے اور لائک اور سسکرائب تو آپ کر کے جاؤگے ہی تو دوستو اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے تھینکیو